بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آج ہم بی کوم پارڈ وان کے جو گیس ہیں فنانشل اکاؤنٹنگ کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے چیپٹر موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور ان کے کون کون سے کوسٹن ہمیں ہٹ کرنے چاہیے تو آئیے سار کومرس اکیڈمی اور اس کا اول نیم ہے خون کومرس اکیڈمی نائنٹین نائنٹی فائف سے یہ میں اکیڈمی چلا رہا ہوں می نیم اس پروفیسر انجم رزہان اور پیپر بی سی 304 یونیورسٹیہ پنجاب کا ہے اور شاید آپ کی یونیورسٹی کا کوئی کوڈ نہ ہو لیکن سلیبس اور پیپر سٹائل یہی ہوگا فنانشل اکاؤنٹنگ مارکس ہیں ہنڈرڈ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے پانچ کوسٹن جو سالف کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کوسٹن آپ کوشش کریے گا یا آپ کو تو جو آتا ہے وہ آپ دیکھئے گا لیکن بینک ریکنسلیشن سٹریٹمنٹ میں کوسٹن مست ہیں بینک ریکنسلیشن سٹریٹمنٹ اس کا کوسٹن نمبر 13 ہے 16 ہے 17 ہے 19 ہے 18 ہے 20 ہے 21 کوسٹن ہے یعنی 1 2 3 4 5 6 7 بعض اکاؤنٹنگ کے 100% کوسٹن کتاب والے نہیں آتے لیکن اس جیسے ضرور ہوتے ہیں صرف نام اور رقمیں بدل کر دے دیتے ہیں تو اس لیے الیٹ رہی گا بینک ریکنسلیشن سٹریٹمنٹ کے یہ والے کوسٹن ریوائز کر لیں اگر آپ کو ان کوسٹن کی ویڈیوز چاہیے تو آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی یا اگر آپ کو لائیو چاہیے تو آپ مجھے کال کیجئے میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی ٹرانزیکشن پوچھنی ہے you can call me you can ask me anything چیپٹر نمبر 6 ہے بلز آف ایکچینج مست کوسٹن ہے یونیورسٹیہ پنجاب کے اندر مست کوسٹن ہے مست لازمی اور دوسری یونیورسٹیز میں بھی بہت زیادہ آتا ہے تو اس کا پیسٹن نمبر 8 ہے 9 ہے 11 ہے 19 ہے یہ میرے پاس جو بک ہے جو اس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں یہ کتاب ہے ایم آریف سوہیل افزل سوہیل افزل کی بک ہے اکاؤنٹنگ کی اس سے ریلیٹڈ یہ میں نے پیسٹن نمبر میں لکھائی ہوئے ہیں اور موسٹلی پورے پنجاب میں وہ ہی چل رہی ہے بی قوم کے لیے حاصل پر 8 9 11 19 21 24 25 23 22 question یہ بہت important ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی question آتے ہیں تو وہ بہت easy ہوتے ہیں تو یہ وہ question ہے تھوڑے سے top بھی ہیں اور بڑے مشہور question بھی ہیں اگر آپ کو build off exchange related کچھ بھی چاہیے you can call me میرے پاس ویڈیو lectures موجود ہیں even کہ become part 2 کے become part 1 کے i come کیا i come part 2 کے کیونکہ میں نے بہت research کے بعد یہ lectures تیار کی ہوئے ہیں chapter number 11 final account must question ہے جیس میں سے بھی question number 8 ہے 9 ہے 13 ہے 14 ہے 15 ہے 16 ہے 21 ہے 24 ہے اس کے علاوہ illustration number 8 ہے اس کی illustrationیں بھی ضرور دیکھئے گا illustration ملازمی دیکھیں بعض کا direct question میں illustration بھی آ جاتی ہے آگے ہے chapter number 15 rectifying errors ہے یہ must question ہے اس میں سے بھی یہ جو میں نے چار chapter بولی ہیں bank reconciliation statement bill of exchange final account یہ must question ہے اور اس طرح سے rectification of error ٹھیک ہے اس کا illustration number 7 کریے گا 6 9 illustration number 7 6 اور 9 یہ کریے گا questionوں میں 8 9 13 14 15 16 17 تو یہ نوٹ کر لیں ایم آریف سوہی رفضل کی کتاب میں سے اور اگر آپ کو direct guest چاہیے یا ان سے related videos چاہیے تو یہ you can call me become part 2 کے cost کے advance کے ہر طرح کے ہمارے پاس video lectures موجود ہیں کیونکہ ہماری organization بڑے اچھے طریقے سے اس کو European style کے مطابق become کو کروا رہی ہے chapter number 16 incomplete records ٹھیک ہے جی incomplete records یعنی single entry system single entry system میں جنابے والا آپ کے جو question ہیں incomplete records کے جو question ہیں وہ بنتے ہیں incomplete records chapter number 16 کے جو question ہیں وہ ہیں question number میں لکھ دوں question number 7 8 پھر اس کے بعد ہے جی 9 پھر اس کے بعد 6 these are very very much important questions اور illustration number ہے جی اس کی 5 illustration number 5 بڑی important ہے question number 7 question number 8 question number 9 question number 6 اور illustration number 9 اس طرح کے جو سوال ہیں یہ بہت زیادہ آتی ہیں incomplete records میں سے اور اس کے بعد چلتے ہیں جی آگے chapter number 18 پہ partnership account میں اس کے اندر admission کا topic ہے ویسے تو دیکھیں جی ایک question آپ کا بنتا ہے bankery cancellation statement میں سے ایک question آپ کا بنتا ہے بلاف exchange میں سے ایک question آپ کا بنتا ہے final account میں سے ایک question آپ کا بنتا ہے rectification of error میں سے یہ چار chapter میں سے must question ہوتا ہے 20-20 number کا باقی clash رہ جاتا ہے ایک question کا ایک question کے لیے یا تو آپ depreciation کا topic کر دیجئے گا یا non-profit organization کا لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ partnership کا admission کا topic کر لیں اور اس کی illustration number یہ دیکھ لیں 22-23-26 admission کا topic partnership میں تو آپ کا آرام سے پانچواں question بھی ہو جائے گا اور ادھر سے question number 10-11-15 اور 16 ٹھیک ہے جی 10-11-15 اور 16 admission of partner کے partnership کے question اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بیج دوں گا میں آپ کو دے دوں گا یا internet پر میں upload کر دوں گا آپ آسانی سے انہیں دیکھئے گا بڑی روٹین سے میں نے lecture بنائے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا admission of partner مجھے پتا ہے بہت زیادہ teacher ان کو چھیڑتے نہیں ہیں partnership کو کیونکہ یہ بڑی پکی بات ہے کہ teachers hood بھی ان سے تھوڑا سا چلتے ہیں کچھ complicated ہیں سمجھے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں ہے نہیں ہے پھر یہ depend کرتا ہے qualification پر کہ آپ کی qualification آیا teacher کتنا qualified ہے کتنا experienced ہے وہ پھر ان کو کروا دیتا ہے نہیں تو آپ depreciation کا اگر آپ کا ready ہے تو depreciation کو کر دیجئے گا یا non profit making organization ہے تو وہ chance پہ ہوتا ہے کبھی اس میں سے آ جاتا ہے کبھی اس میں سے تو اس لیے میں نے بجائز کے کہ آپ دو chapters کا chance رہیں میں نے آپ کو admission آپ partner کروا دیا ہے ایک ہی chapter اس کو آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ depreciation سے related چاہیئے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں non profit organization سے چاہیئے تو وہ بھی میرے پاس موجود ہیں تو اس طرح آپ کا accounting کا topic ہے یا اپنے اختتام کو جا پہنچا accounting کے بہت سارے questions ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ رقمیں بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے question کے rhythm وہی ہوتا ہے لیکن کئی student بچارے صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بالکل ویسے ہی نام آنے چاہیئے ویسے ہی رقم ہونی چاہیئے سب کچھ ویسا ہونے چاہیئے تو بھئی exam ہے تھوڑا بہت different تو ہوگا لیکن صرف رقمیں بدلی جائیں گی سارا question کا concept نہیں بدلے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو guest چاہیئے ویڈیو lecture چاہیئے آپ مجھے call کر سکتے ہیں thank you خدا حافظ